موسیقی 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 کارکرم میں پہلے تو آج دریکٹر صاحب نے ایک بہتی یا پروڈوسر صاحب نے ایک بہتی بہتی بڑھیا ٹاپک چنہ ہے اور ٹاپک ہے جو منی کے چار منتر ہیں اب جب منتروں کی بات آتی ہے تو منتر چاروں تو آپ سے ہم کروائیں گے تو چار بڑے بڑے انٹرسنگ ٹاپک انہوں نے چنہے ہیں انفلیشن ریٹ آف ریٹرن ساتھی ساتھ لائف ایکسپیکٹنسی اور گروہ ان انکم یہ چار ٹاپک کو چنہے لائے ہیں تو آپ کی جو ایکسپیٹیز ہے وہ مجھے چاہیے ان چاروں ٹاپک کے اوپا اور سب سے پہلے میں شروعات کروں گا گروہ کے ساتھ کیونکہ پیسے کی بات آتی ہے تو گروہ تو آبیسی بات ہے چنہ نہیں پڑے گا تو گروہ ان انکم کیسے سے دیکھا جائے کیسے سمجھا جائے یہ جو منی کے چار منتر ہیں انہوں سے پہلا منتر میں اسے مانتا ہوں تو کیسے دیکھیں گے آپ اسے شکریہ شمیت آپ نے یہ شو پہ مجھے بلایا یعنی کافی انٹرسٹنگ ہے ہم فینینشل پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ فینینشل گولز یاد آتے ہیں کہ فینینشل پلاننگ اور گول پلاننگ یہ دونوں ایک دوسرے سے جھڑے ہوئے ہیں اور بہت 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 ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیشہ فینینشل پلاننگ کو صرف انویسٹمنٹ سے ہی جھوڑتے ہیں یعنی میں نے انویسٹمنٹ کر لیا تو میری پلاننگ ہو گئی بٹ ایسا نہیں ہے جیسے یہ جو چار چیزے کی بات کرنے والے ہیں اس میں آپ نے پہلا کہا کہ گروت ان انکم یہ بہت ایک ایمپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کیونکہ جیسے جیسے ہمارے ایکسپینس بڑھتے ہیں ہم جیسے ابھی میں اگر بیس سال کا ہوں تو میرے ایکسپینسز کچھ ہوں گے میں تیس سال کا ہوں گا فورٹی ایرز کا ہوں گا فیفٹی ایرز کا ہوں گا تب ہی میرے ایکسپینسز ہر ایک میرے لائف سٹیج میں بڑھتے ہیں ایکسپینسز بڑھتے ہیں بٹ ایک گلتی کیا ہوتی ہے لوگوں سے کہ جب میرے ایکسپینسز بڑھتے ہیں similarly میرے لائف سٹیج میں میری انکم بھی گروہ ہوتی ہے 10% رائز ہو سکتا ہے 15% رائز ہو سکتا ہے بزنیس میں بھی year on year basis پہ میرے پروفٹس بڑھتے ہیں تو جب ایکسپینسز بڑھتے ہیں definitely ایکسپینسز ہم کرتے ہیں بڑھتے ہیں اور ہم کرتے ہیں بٹ کیوں نہ جب ہماری انکم بڑھتی ہے وہ چیز کو ہم ہمارے انویسٹمنٹس کے ساتھ نہیں جوڑتے یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میری انکم میں گروہ ہوتا ہے جو بھی ہو 10% 15% 20% گروہ ہو similarly اگر میری کوئی میں نے انویسٹمنٹ پلاننگ بنائی ہے جہاں پہ میں ایکزامپل کی طور پر 10,000 یا 20,000 ہر مہینے انویسٹمنٹ کرتا ہوں similarly اگر میری سالوں سال انکم بھی رائز ہوتی ہے تو کیونہ میں میری جو SIP ہے اس کو میں step up کرتا ہوں میں top up کرتا ہوں کیونکہ growth in income تو ہے تو ساتھ میں انویسٹمنٹ کی value بھی step up کرنی چاہیے جس سے آپ کا جو corpus ہے وہ کافی بڑا بن سکتا ہے over the period of time so growth in income کو دھیان میں رکھئے جبھی بھی آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہو یہ ویرال صاحب ایکزامپل میں آپ صحیح عمر بتائے گیا اپنی say example 30 سال میری عمر ہے وہ صحیح ایکزامپل دائے گیا آپ کا اچھا اس پہ میں آنگے بات کروں گا لیکن وہ دوسری چیز ایک زیادہ interesting aspect ہوتا ہے indexation یعنی کی inflation کو adjust کرنا اس کو سب absorb کر جاتے ہیں بھول جاتے ہیں اسے کتنا یاد رکھنا ضرور ہی ہے دیکھیں سمید جی آج ہم جو چرچہ کر رہے ہیں کی ویریابلز بولتے ہیں اس کو کی ویریابلز فنینشل پلاننگ میں کیا ہونے چیئے growth in income دیکھا ہم نے inflation ابھی ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ چلو میں investment planning تو میں نے start کر دی financial planning کو میں صرف investment planning سے ہی جوڑتا ہوں گلت ہے financial planning میں بہت سارے aspect آتا ہے جیسے ایک growth in income ویسے ہی ایک آتا ہے inflation ابھی inflation میں کیا ہوتا ہے کہ میرا investment ایسا ہو کہ جو inflation کو beat کرے یعنی میرا investment جیسے example کی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اگر آج کے تاریخ میں inflation اگر 7-8% کے آس پاس چل رہا ہے تو میرا investment ایسا ہونا چاہیے جو وہ میرے inflation کو beat کرے یعنی میرا جو return ہے ultimate return مجھے جو میرے investment سے یا portfolio سے آنا چاہیے وہ 7-8% سے زیادہ ہو اگر میرا investment return 7-8% یا اس سے بھی کم اگر آ رہا ہے after tax اور سارے چیزوں کو ملا کر تو میں پھر صحیح investment میرا نہیں ہے یا میں سوچ سمجھ کر investment نہیں کر رہا ہوں یا تو پھر ایسا ہوگا کہ میرا جو goal ہے وہ goal پر میں جلدی سے جلدی نہیں پور سکتا ہوں inflation کا میں یہاں پہ ایک example دینا چاہوں گا سمجھ جی جیسے اگر میری monthly expense 50,000 ہے اور inflation مانکے چلو 6% ہے تو وہی monthly expense اگر میں آج 40 years کا ہوں example 40 years کا ہوں اور 60 یعنی یہاں سے 20 سال اور تو وہی 50,000 کا expenses inflation کو دھیان میں رکھتے ہوئے 1,60,000 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو وہ 1,60,000 expenses یعنی 60 years سے لے کر 80 سال تک اگر میں جیتا ہوں تو میرا corpus کم سے کم 4.34 کا corpus ہونا چاہیے میرا expenses کو mate کرنے کے لئے یعنی 1,60 اگر میں ہر مہینے spend کروں گا 40 years سے لے کر 60 years تک بار بار ہے 40 سے لے کر 60 years تک تو میرا وہ expenses وہ حساب سے میرا 60 سے ہر مہینے corpus ایسا generate ہونا چاہیے جس سے میرا expenses میرا میں mate کر سکوں رائٹ تو inflation کو دھیان میں رکھئے inflation آپ کا overall return جو ہے وہ اس کو کھا جائے گا investment ایسا ہو کی جو example طور کے اوپر equity equity آج کے دن میں اگر ہم دیکھیں تو 12 سے 14% انومان اگر لگا ہے اور پیچھے لے کئی سالوں سے 12 سے 14% mutual funds میں return آئے ہیں وہ inflation کو beat کر رہے ہیں جی آپ نے return کی بات کی تو وہ real rate of return complex سا topic ہے جب اس کو سمجھائیں آسان بھاشا میں growth in income اور inflation کے بعد آتا ہے rate of return ابھی rate of return یعنی کیا کہ ہم کو نشچت ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی investment product میں ڈال رہے ہیں اس سے مجھے کتنا return ملنے والا ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ real rate of return تو real rate of return یعنی کیا کہ جو بھی investment میں کرتا ہوں اس کے اندر کچھ خرچے ہو سکتے جیسے example کی طور پر mutual fund میں expense ratio ہوتا ہے تو جو بھی expenses ہوتے ہیں fund management fees ہو گئی expense ratio وہ سارے خرچے کو ملا کر end میں مجھے کتنا return مل رہا ہے وہ میرا ہو سکتا ہے real return جیسے وہ سارے چیز میں اگر آپ real estate میں heavily investment کر رہے ہو تو سارے cost کو include کریے آپ اگر fix deposits میں کر رہے ہو تو اس کی internal costing کیا ہے وہ آپ سمجھئے آپ اگر gold میں کر رہے ہو costing expenses taxes سب کو دھیان میں رکھ کر بعد میں end میں مجھے کتنا percentage چھوٹ رہا ہے rate of return کتنا میرا ہے کون investment product میں after considering expenses جو بھی خرچے ہے اس کے بعد جو چھوٹ رہا ہے وہ real rate of return internal rate of return IRR بھی کہہ سکتے ہیں real rate of return بھی کہہ سکتے ہیں جو میرا end میں وہ financial product سے چھوٹ رہا ہے جی یعنی کہ نفع جو آپ کو net بچ رہا ہے ہر چیز کو adjust کرنے کے بعد سرل بھاشا میں آپ اسے real rate of return مان کر چل سکتے ہیں اب ایک اور complex topic ہے life expectancy اس کو ہم سمیے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں تو personal finance بہت crucial role play کرتا ہے جی ترہا جلدی شروع کر ہو ترہا لمبا آپ کے لئے بہتر ہے ہمیشہ جلدی شروع کریے تو آپ ہوں تب expenses 50 ہزار کے 60 میں پہنچ رہا ہوں تو 1,60 بن جاتا ہے انفلیشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور اس میں میں ایک ساتھ سال سے 80 سال اگر میرا ہر مہین expenses کرتا ہوں تو corpus میرا کتنے time تک چلے گا اب life expectancy یعنی جنرل ہوتا ہے کہ ہم بہت بار conservative ہو جاتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ صرف میرے retirement تک کا корпus بنانا ہے یا تو میں 70 years تک جیون گا تو ہی اس کا корпus بنانا ہے اگر آپ 80 سال 90 سال اور 100 سال بھی جی گئے تو کیا برابر ہے تو وہ 90 سال 100 سال کے لیے بھی آپ کو provision دھیان میں رکھنا جو آپ کو جمع کرنا ہے اس کو پلان کر جی تو یہ منی منطرہ کے چار منطرہ جو کہ آپ منی منطرہ کے فاؤنڈر ویرل بھٹ سر سمجھا رہے تھے کیسے آپ اس کا استعمال کر سکتے اپنے فرسن فنانس میں اور کس طرح سے اپنے goals کو آپ achieve کر سکتے ہیں ان کے ذریعے تو ان پر سبھی جو منطرہ ہیں کو آپ آرام سے ریکارڈنگ میں سن سکتے ہیں اور سب میسے پر ان کی جو گرافکس ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار codes آپ کہ لیے پرسن فنانس کے جس کو ہم نے سمجھانے کوشش کی ہے اس کے علاوہ تو مجھے پندرہ سال میں 5 کروڑ روپیز کا میرا ہی گول لے کر چل رہے آپ ہاں پندرہ سال میں 5 کروڑ رائیٹ ہاں اوکے تو Viral ان کے existing portfolio قریب 17 لاکھ کے آس پاس کا ہے یہ اس میں سالانہ 10 پرشن کے آس پاس کا step up بھی کر سکتے ہیں لیکن جو ٹارگٹ ہیں وہ 15 سال میں 5 کروڑ کا ہے آپ ایک وار پورٹ فولیو ریویو کریے اور ایک بہت انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ ابھی equity market میں فنڈز زیادہ بیٹر پرفارم کر رہے لیکن 15 سال کی سیچویشن کے حساب سے آپ اسے کیسے ریڈ کروگے سمید جی تھوڑا سا ڈیٹیل آنسر میں دینا چاہوں گا شیطل جی کو ریکویشن ہے جو بھی میں سٹیپ بائی سٹیپ کہنا چاہوں گا ان کی current SIP 61,000 کی ہے پورٹ فولیو 17 لیکس کا ہے پانچ کروڑ کا کورپس ان کو چاہیے پندرہ سالوں میں ابھی current investment value جو ہے ان کی ٹھیک ہے اور SIP جو increase کرنا چاہتے ہیں step up کرنا چاہتے ہیں اور جو current SIP سارا اگر اس کو جھوڑ دے تو پہلے تو ان کا کورپس 4 کروڑ 11 لگ کا ہی بن سکے گا یہاں سے current SIP جو چل رہی ہے 15 سالوں میں 4 کروڑ 10% increase میں اگر یہاں سے پکڑ کے چل تو وہ کم ہوگی میرا request ان کو یہ ہے کہ 10 000 کی SIP کریے total right تو total SIP 71,000 کی ہو جائے گی total 71,000 کی SIP کرنی ہے to achieve 5 کروڑ of corpus total 12 funds 5 fund کو میں یہاں سے suggestion دے رہا ہوں کہ آپ نکال دیجئے آپ کے portfolio سے 12 fund کافی زیادہ funds ہوتے ہیں tracking کے لئے difficult ہو سکتا ہے اور کافی duplication بھی ہے یعنی category wise fund اگر دیکھے تو کافی duplication ہے 5 fund کم کریے کون سے میں سے نکل نا ہے kotak blue chip ICICI prudential blue chip axis small cap اور Pijim India mid cap opportunities ٹھیک ہے یہ funds میں سے نکل جائیے total ابھی وہ جو fund میں سے نکل نکل رہا ہوں اور جو addition کرنا ہے تو total آپ 25,500 SIP کرنی ہے یعنی 10,000 جو additional میں نے کہا اس کو بھی جھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے جو stop کرنی ہے اور additional کرنی ہے سو total آپ کی SIP ہو جائے 31,500 کی اس میں جو SIP جو add کرنی ہے اور existing funds میں ہی add کرنا ہے تو آپ میرا asset large cap 10,500 SBI small cap 5000 پر پر flexi cap 5000 اور cont mid cap 10,500 تو آپ کی total 31,500 کی جو overall portfolio کم کرنے کے سکتے ہو اس کے بارے میں آپ کو رائے دی ہے آپ اس کو follow کر سکتے ہیں اب وڈودرا چلتے ہیں وہاں پہ ماجسات حیمن کمار ریس آپ موجود ہیں حیمن جی نمشکار کیا سوال آپ کا سوال 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 سال کے یہ منتلی سائی پی قریب 60 000 روپے کے آس پاس کی ہے پورٹفولیو کی جو اگزسٹنگ ویلیو 16 لاکھ روپے کے آس پاس ہے اور یہ رفلی پانچ کروڑ روپے کے آس پاس ایک انٹرسنگ پارٹنر نے اور بولا مینی گولز ہیں تو آپ کیسے ریڈ کروڑے سائی پی 60 000 جو انہوں نے پورٹفولیو بھیجا ہے اماؤنٹ ویس 20 26 کا جو گول ہے وہ آپ کا اچھی ہو جائے گا 20 لاکھ آپ کا корпus سے ہو جائے گا 20 32 کا بھی جو گول ہے آپ کا وہ بھی یعنی چال ایدوکیشن 20 26 چال میریج 20 32 35 لاکھ وہ دونوں گولز اچھی ہو جائیں گے دکھت آئے گی ان کے ریٹائرمنٹ ریٹائرمنٹ پہ 20 38 میں انکو کم سے کم 5 کروڑ کا корпus چاہیے ابھی جس اس پورٹفولیو بن رہا ہے اور ویڈراغ ہو گے وہ اس اب سے 20 38 تک وہ 1 کروڑ 75 لاکھ کا корпus بنا پائیں گے ریٹائرمنٹ کے پونٹ آف یو سے تو ریٹائرمنٹ گول possible نہیں ہے at least انکو صرف ریٹائرمنٹ کو فوکس کرنے کے پونٹ آف یو سے 20 38 کا گول جو ہے اس کے لیے 74,000 کی SIP 12% انمان بھی جھوڑ جی تو آپ کو ایک حیمد صرف رائے دی گئی ہے ہماری طرف سے اور ویرل نے آپ تمام طریقے بتایا ہیں جس سے آپ اپنا goal achieve کر سکتے ہیں آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں اور کچھ چینجز جو ویرل آپ کو بتا رہے ہیں ایک break کا وقت برکے بار لٹیں گے ان سے ماغے باتشیت کرتے رہیں کچھ اور فنڈ کو لے کر بھی ٹاپ فنڈ چھون کے جان گے کچھ اور سوال بھی ہیں ان سب پر باتشیت ہوتی چھوڑے سوڑے سوڑے برکے اس سوڑے